تمہارے یسیو مسیح کے وہ ساؤت پارک والوں نے کارٹونز بنایا ہے تم لوگ انہاز تک کیا کیا تم لوگ کے حضر عیسیٰ کے بارے میں جا کے دیکھو بنی اسرائیل کی ٹیلی ویجن پر کیسے وہ گالیاں ان کے کارٹونز بناتے ہیں تم لوگ انہاز تک کیا کیا تم لوگ ان کو جا کے وہ جو خنزیر کے کباب کھاتا ہے وہ جا کے اس کے ٹیمپل بنا کے دے رہا ہے اور جا بھے تیرے اپنے تیری اپنی بربادی انہی کے ہاتھ ہونی ہیں یہودیوں نے ہی تم لوگ کو برباد کرنا ہے دیکھتے جاؤ یہ تماشا تم لوگ ابھی ان کا پتہ نہیں ہے یہودیوں نے تمہارے تمہارے تو خدا تو نہیں چھوڑا تم لوگ کیا چیزوں تمہارے بقول ہمارے نظیر یہودی کچھ نہیں ہے نبی اپنی سے نے فرما دیا ان کا انتقام انڈ ہی ہونا ایک دفعی اسلام کے اندر بلکل سمپل ان کی پالیسی ہے جو ازہی سال اسلام آئیں گے آئیدر یہ ان کے ساتھ ہوں گے یا پھر آ جائیں گے سامنے میدان کے اندر تو یہ تلوار جناب اس دل اٹھے گی اور تجال مسیب اٹھے گی اور ان کرسین پہ جو ازہی سال کہتے ہیں پھر ازہی سال کہیں گے پھر ازہی سال کہیں گے آپ کی بائیبل میں لکھا ہے کہ بہت سے اس دن آئیں گے کہ لارڈ لارڈ کہ ہم نے آپ کے نام سے بدروہیں نہیں نکالی آپ کے نام سے ہم نے پریچنگ نہیں کی آپ کے نام سے ہم نے چرچوں میں ڈانس نہیں کی ہماری عورتوں نے گانے نہیں گئے جبکہ آپ کی بائیبل میں لکھا ہے اور یہاں پاکستان دیکھ لیں اپریقہ دیکھ لیں ایسے سے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں جسم ہلاری ہوتی ہیں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں عجیب جو ہے کہ لکھا کالا تو اس کو پڑھیں گے وائٹ وائٹ کو کریں گے کالا پاول کہتا ہے بھئی women should not open your mouth in the churches women should not uncover her hair آپ کے جو سر کے جو cover ہے نا ہے یہ من کر رہے ہیں یہ جو بولتے رہتے ہو مسلمان کے اپریشن ہے اپریشن ہے اسلام کے اندر عورتوں کے پردے اٹھا دو آپ کا پاول بولتا ہے کہتا ہے women should not uncover her head if she uncovers her head it is better to shave off the head اگر عورت جو ہے وہ اپنا بال ننگا کرتی تو اس سے بہتر ہے وہ گنجی ہو جائے یہ آپ کی teaching's ہے پاول کی بات کرتے ہو مسلمانوں اور اسلام کے اوپر virgin Mary کی جا کے نکالو نا تصویر جسم ان کے بال ننگے ہیں ان کا پردہ بھی ہٹاؤ نا virgin Mary کا کیوں نہیں ہٹاتے جرت رکھو نا اتنی یہ بات ہے سوچو جب حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے اپنا بال ننگا نہیں کیا تو کون ان سے قریب ہے ہماری عورتیں کہ تمہاری عورتیں دیکھو سوچو تو پوائنٹ سمجھے آپ میرا یہاں تک تو حضرت عیسیٰ عزیز رب آئیں گے اور انشاءاللہ وہ تلوار اٹھائیں گے اور انہی کے خلاف اٹھائیں گے جو ان کو کہتے رہے گوڑ گوڑ ہم نے کیا ہاں میں بات کمپلیٹ کر دوں کہ خدا خدا کون کہتا خدا حضرت عیسیٰ کو ان کو رب کو حضرت عیسیٰ کو خدا کون کہتا ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں تو حضرت عزیز رب کا کہیں گے خدا خدا اس دن جب میرے پاس آئیں گے وہ کہیں گے خدا خدا ہم نے تیرے نام پر یہ فلانی چیز ہے نہیں کہ فلانی چیز ہے اللہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں پھر میں ان سے کہوں گا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے یہ گھٹیا کام کرنے والو مجھے ایکسپلین کریں حضرت عیسیٰ نے ایسا کیوں کہا اب آپ کہیں گے اس سے پچھلی ورس میں لکھا ہے کہ سچے دل سے نہیں جس نے پکارا واہ جی واہ پچھلی ورس میں آپ بتاتا ہوں کیا لکھا ہے پچھلی ورس میں لکھا ہے کہ جس نے گاڈ کو پکارا وہ سنائی دے گا اور جس نے عیسیٰ کو پکارا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے دفع ہو جاؤ یہ لکھا ہے پچھلی ورس میں کھول کے دیکھ لینا آپ لوگ